اسلام علیکم میں آپ کے لئے آیا ہوں ایک نئی ویڈیو خاص طور پر شاپی فائی گروپ شپین کے لئے ایک سکسیسپل شاپی فائی سٹور بنانے کے لئے یہ جو آپ کی سٹوری ہے یہ جو آپ کی کہانی ہے یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہاں پر انڈ ہوتی ہے اج کل بہت سارے لوگ ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں اور شاپی فائی سیکھنا چاہتے ہیں نمبر ون چیز کہ آپ کو لوکل سیکھنے چاہیے یا انڈرنیشنل نمبر ون اس کے اوپر میں بیس کروں گا اور اس چیز پر بیس کروں گا کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور کون کون سے سٹیپ آپ کو سیکھنے ہیں اور پھر کس طریقے سے آپ کو لے کے آگے چلنے ہیں اور کون کا کس طرح آپ کو سیکسس مل سکتی ہے تو شاپی فائی ڈاپ شپنگ بسیکلی ایک اتھینٹک کاروبار ہے بس اس میں انویسمنٹ ہوتی ہے پٹ کم ہوتی ہے آپ پچیس تیس ہزار پینتیس ہزار سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کم سے کم پیسوں سے بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ آپ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں اور آپ کی انویسمنٹ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ کہ کہاں کہاں آپ کے پیسے لگتے ہیں تو پھر آپ کو خود آئیے ہو جائے گا کہ یہ فری ہے یا نہیں ہے نمبر ون ڈراپ شپنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک میڈل مین ہیں ایک سائٹ پہ کمپنی ہو ایک سائٹ پہ آپ کے اپنی ویب سائٹ آپ کا برینڈ ہے آپ کے پروفیشنل ویب سائٹ اور شوپی فائی کے اوپر ای کامریس پریٹ فارم کے اوپر اور آپ نے مہا سے ڈراپ شپنگ کمپنی سے پڑکٹ دھانی اپنے سٹور پہ لگانی ہے اور پیسے کوئی پیش نہیں کرنے جیسے آپ کو آڈر آئے گا وہ آڈر آپ کمپنی کو پلیس کرتے ہیں کہ وہ اس کو ڈلیور کر دے گی اس چیز کو ہم آسان انفاظ میں بولتے ہیں ڈراپ شپنگ شوپی فائی پہ بھی ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں والمارٹ پہ بھی کر سکتے ہیں ای بے بہت بڑا پریٹ فارم میں کر سکتے ہیں اور ایمازون کے اوپر بھی لوگ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں نصبتر میں کام میں لیکن کر رہے ہیں کیونکہ رسکی زیادہ ہے ماں پہ تو سب سے آسان اور میرا ہیلی ریکمینڈڈ وہ ہے شوپی فائی کیوں؟ شوپی فائی پہ ڈراپ شپنگ کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے بھائی کہ یہ آپ کا ایک پرسنل ایسائیڈ ہے پرسنل برینڈ ہے پرسنل ویب سائیڈ ہے کوئی آپ سے کھینچ نہیں سکتا اگر کل ایک کمپنی آپ سے ڈراپ شپنگ نہیں کرتی تو آپ کسی دوسری کمپنی کی ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو اسی کو آپ خود انمیٹری رکھ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کا اپنا نام بنے گا آپ کا اپنا برینڈ بنے گا آپ کسی پلیٹ فارم کی اوپر نہیں ہوں کل کوئی کسی بھی رسٹرکشن کی وجہ سے آپ کا کاؤٹ بند ہو جائے ایسا نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ فیر ہے آپ کا اپنا برینڈ ہے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو پروسس ہے وہ پروڈیٹ ریسرچ وہ پروڈیٹ ریسرچ آپ نے سیکھ نہیں ہے اس کے لئے آپ کو میں تیم ویب سائٹس بتاتا ہوں وہاں جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں نمبر وان الیہنٹر ڈاٹ آئیو نمبر ٹو نیچ سکریپر اور نمبر ٹیس پوکٹ ڈاٹ کوئٹ یا کام ہے یہ تین ویب سائٹس ہیں جو ایتھنٹیکلی آپ کو پروڈیکٹ نکال کے دیتی ہیں ان پروڈیکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے ٹرنڈنگ ہے یا نہیں سیلز کیسی ہے اور کتنی مارکٹ میں ملی ہو اور کس طرح کی پروڈیکٹس ہیں جو سیل زیادہ ہو رہی ہیں یہ سافٹرز آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد اگلا جو مرلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سٹور رانچنگ کا سٹور رانچنگ کے لئے آپ کو سب سے پہلے ڈاٹ کام کی ڈومینی لینی ہے اور یہ ایسا یونیک نیم لینی ہے جو لوگوں کو اچھا لگیا اور خاص طرح پر گوروں کو اچھا لگیا اگر آپ انٹرکنیشنل ڈاپ شپنگ کرتے ہیں وہ آپ کو ملتا ہے تقریباً سات ڈالر سے لے کے بارہ سے تیرہ ڈالر کے دمیان آپ کو کوئی بھی اچھی ڈومین مل سکتی ہیں مختلف کمپنیاں مختلف دیتی ہیں اوست انجر ہے گو ڈیڈی ہے ڈومین ڈاٹ کام ہے نیم چپ ہے اس کے علاوہ اوست پی اٹر ہے یہ مختلف کمپنیز ہیں انٹرنیشنلی جو آپ کو ڈومینز پروائید کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو شوپی فائی پر نیسٹ پیمٹ جو آپ نے خرچہ کرنا ہوتا ہے پہلے 3 منس آپ کو 1 ڈالر آپ کو دینا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شوپی فائی کی ہوسٹنگ لینے کا یعنی شوپی فائی کا جو پیکج آپ لینے کا تب آپ اس کے اوپر ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ڈومین پر کنیکٹ کر کے جہاں آپ کے آرڈرز پروڈیکٹ لسٹنگ سارا کچھ آپ کو سورتیں ملتی ہیں کیونکہ شوپی فائی یہ ایک e-commerce پلیٹ فارم بیسکل ایک سافٹر ہے جہاں پہ لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں اور پاکستان کے جتنے برینڈز ہیں وہ سورے شوپی فائی کے اوپر کام کر رہی ہیں نیکسٹ مرلے میں آپ کے پاس آتا ہے بھائی آپ نے جو پروڈیکٹ ریسرچ کی ہے دس سین پیس ہے وہ پروڈیکٹ آپ نے جب ایک سٹور ڈیزائن کر لیا ہے شوپی فائی پر پھر اس کے اوپر لسٹ کر دینا پرافر لگا کے پرافر مارجن کے ساتھ آپ نے لسٹ کر دینا ہے ایک پروفیشنل ویب سائٹ بنانی ہے کانٹیک ٹس کا پیج ریٹرن پولیسی کا پیج پریویسی پولیسی کا پیج یہ سارے پیجز آپ نے لگانے ہیں پروفیشنل لوگوں لگانے ہیں اور ایسی برسائٹ بنانی کے گوروں کو بھی پساند آئے ہیں اور آپ کی پروڈیکٹ کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہو نیکسٹ ہمارے پاکستان میں مسئلہ آتا ہے وہ پیمنٹ گیٹ وے کا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں گورمنٹ گیٹ وے چلتے ہیں وائیس ہے تو چیک آؤٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان پی پرو ہے اس کے علاوہ اور بھی ہیں بعض دفاع پیمنٹ گیٹ وے کا ایشو آتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو پیمنٹ گیٹ وے سروس پروائید کرتے ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کا باہر کیوں قزانہ باہر کے کنٹری میں ہے تو آپ خود فری میں بنا سکتے ہیں سکریل کا بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں یہ پیمنٹ گیٹ وے بھی لگ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایک سٹور بن چکا ہے ایک دکان بن چکی ہے اور اس کے اوپر پروڈیٹس پڑے ہی ہیں اب صرف انتظار ہے تو کسٹمرز کا کسٹمرز لانے کے لئے آپ کو پانچ میتھڑیں سمال کرنے پڑیں کہ صرف ایک میتھڑ کے اوپر آپ نہیں رہ سکتے اگر آپ امریکہ کی مارکٹ کو ٹارپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹک ٹاک ایڈ کی نسبت فیس بک ایڈز کو زیادہ پریفرنس دے وہاں سے آپ کو اچھی سیل جنریٹ ہوتی ہے نمبر مانچے نمبر ٹو سب سے زیادہ شاپنگ ایڈ شاپنگ کے لئے ہیں شاپنگ ایڈ امریکہ اور یوکے میں چلتا ہے آپ شاپنگ ایڈز چلائیں اپنی پروڈ ایڈز کا تھرڈ اپشن آپ سرچ ایڈ گوگل سرچ ایڈ آپ نیٹ پر لکھ سکتے ہیں سرچ ایڈ آپ چلا سکتے ہیں اس کا بھی اچھا ریزت ہے اس کے بعد ہے کہ آپ یوٹیوب پر ایڈز سے آئیں اس کے علاوہ آپ اپنی ویب سائٹ کی سرچ ایڈ اپٹمائزیشن یعنی ایس یو کریں اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پر آپ اچھا بوسٹ اپ لیں اور اچھی وہاں پر پیر ایڈ چلتے ہیں وہاں پر بھی آپ اچھا لے سکتے ہیں اچھی پروڈٹ سیلنگ کر سکتے ہیں تو وہاں سے ہی یہاں تک یہ سفر ہے یہ سارا ڈراب شپنگ کا پورا بزنس مارڈل ہے اب راست ہوا ہے کہ اس ڈراب شپنگ کو کرنے کے لئے آپ کو یہ سارا کورس کرنا پڑتا ہے میں آپ کے لئے ایک لا رہا ہوں پورا ایک فری کوسٹ ایٹ سے دو کھنٹے جس کے اندر پروڈک ریسٹ سے لے کر سٹور بنانا لسٹ کرنا اور انڈ پیس سیلز کرنا تب کا سارا پروسس بتانے والا ہوں انشاءاللہ جلد آ جائے گا آپ کے پاس یوٹیوب میرے یوٹیوب چینل پر لرننگ آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور لرننگ آپ فیس بک کے اوپیشل پیج کے پر بھی آپ کو مل جائے گا نیک چیز اگر آپ پریکٹیکل کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ہمارا سکھ روپیا آفیز آپ یہ پریکٹیکل کلاسز بھی دیتے ہیں جس کے پیسے چارج کرتے ہیں اندر بھائی یوٹیوب یہ وہاں پر ساری سفیسز کروپ شپنگ کو سیکھنے کے لئے آپ کے مائنڈ سیٹ میں ایک چیز ہونے چاہیئے کہ آپ کے پاس ایسی پروڈیکٹس ہوں جو جنیک کوالٹی والی اور نہ ٹوپنے والی بریکبل اور ایزی ٹو کوک والی ہوں بہت ساری قسم کی پروڈیکٹس ہو سکتی ہیں جیسے گریلو بیداشی قسم کی ہیں میرے ذرے میں ایسا کچھ آ نہیں رہا لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نیچ پر جا رہے ہو آپ اس نیچ کے مطابق جیسے بہت ساری لوگ ایر بارٹ ہیڈ فون جیوز کرتے ہیں یعنی ٹیک کی پروڈیکٹ نہیں جاد ہو جاؤ تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور آپ بہت اچھا مارجن نکال سکتے ہو تو drop shipping کے اوپا ہے Shopify کی drop shipping کے اوپا یہ مورا ایک پوری تھوڑی سی details بتانے تھی پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں تو پاکستان میں ہے کہ اس بندے سے کریں جو authentically drop shipping کو جانتا ہو اس system کو جانتا ہو اس کو customization آتی ہو product research آتی ہو اور proper sales generate کرنے ہی آتی ہو کیونکہ main جو آخر میں کام پسٹا ہے کہ آپ کو پیسہ جانا لگانا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے investment آپ کی ads کے اوپر جو Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube سارے shopping پر لگتے ہیں تو وہ اگر آپ سہی اچھی طرح سیکھ پاؤ تو definitely آپ ایک اچھی sales generate کر سکتے ہو I hope آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو subscribe کریں بسی امید ہے